بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الرحمن علم القرآن فلق الانسان علمه البیان اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بولنا سکھایا سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہی ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حس تجاوز نہ کرو وَعَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُقْسِرُ الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی فِيهَا فَاقِحَتُهُمْ وَالنَّخْلُدَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّزُ الْعَصْفِ وَالْرَّيْحَانِ اس میں میوے اور خجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں میں غلاف ہوتے ہیں اور اناد جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو اے گروہِ جنوئنس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ فَلْفَالٍ كَالْفَحْخَارِ وَخَلَقَ الْجَانَ مِنْ مَالِجٍ مِّنْ نَارِ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ اللَّا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ اسی نے دو دریا روا کیے جو آپس میں ملتے ہیں دونوں میں ایک آر ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے دونوں دریاوں سے موٹی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحبِ جلال و عظمت ہے باقی رہے گی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے سَنَفُرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا السَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ اے دونوں جماعتوں ہم عن قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے یا معشر الجن والانس ان استفعتم ان تنفدو من اقطار السماوات والارض فانفدو لا تنفدون الا بسلطان فبئی آلاء ربکُمَا تُكَذِّبَانَ اے گروہِ جنوئیس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکتے ہی نہیں تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاغٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانَ تم پر آگ کے شعلے اور دھومت چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابل لرنا کر سکوگے فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَكْ وَرْدَةً كَدِّهَانَ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْ بِهِ إِنسٌ وَلَا جَانَ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرتش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يُعْرَفُ الْمُجِرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامَ گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے حَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجِرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان بھومتے پھریں گے فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَهَا اَفْنَانَ اور جو شخ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان دونوں میں بہت سی شاخ ہیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ ان میں دو چشمیں بہت رہے ہیں تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے مُتَّقِئِنَ عَلَا فُرُشٍ بَطَائِمُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَانَ ایسے بچھونوں پر جن کے اسطر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُمْ نَئِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانَ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ گویا وہ یاہوت اور مرجان ہیں تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْحَامَتَانَ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے دونوں خوب گہرے سبز فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان میں دو چشمیں اُبل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان میں میوے اور خجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وہ ہوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے تبارک اسم رب کا ذل جلال والاکرام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے اس کا نام بڑا بڑا ہے